نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی ایچ آر ڈی منسٹری کے ذریعے گٹھت کی گئی ہری گوتم سمیتی نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی کی یو جی سی کو پوری طرح بھنگ کرنے کی سفارش کی ہے حالانکہ کیند سرکار نے کہا ہے کہ ابھی اس بارے میں کوئی انتم فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے بحث چھٹ گئی ہے سوال اٹھ رہے ہیں خاص کر کمیٹی کے یہ کہنے کے بعد کہ اب یو جی سی میں کسی طرح کے بدلاووں سے بات نہیں بنے گی بلکہ اسے پوری طرح سے ختم کرنا ہوگا لگ بک ساٹھ سال پرانی یہ سنس تھا کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائی ہے کیا یونیورسٹیز کو فنڈ کرنا اور اچھ شکشہ کی گنوطہ کو بنائے رکھنے کا جو اس کا کام ملا تھا کیا اسے یو جی سی ٹھیک سے کر پائی ہے یا پھر صرف راجنیتی اور راجنیتک دلوں راجنیتاؤں کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہے لیکن کیا اس سب کا علاج پوری سنس تھا کو سرے سے بھنگ کرنا ہوگا یا پھر جو بیماری ہے اس کی اصلی وجہ جاننے کے بعد اس کا علاج کرنا ہوگا یہ تمام سوالوں کے جواب ہم دھوننے کی کوشش کریں گے اور ساتھی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پلاننگ کمیشن کے بعد کیا اب یو جی سی کی باری ہے ختم ہونے کی میرے ساتھ پروفیسر پوروانند یہاں پر موجود ہیں دپارٹمنٹ آف ہندی سے آتے ہیں فیکلٹی آف آرٹس یونیورسٹی آف ٹیلی دوسرے خاص ممان ہیں پروفیسر حریش کھرنا جو کہ سیکرٹری ہیں ڈیلی یونیورسٹی ٹیچرز اسوسییشن ڈوٹا کے ایم ای منصاری صاحب میں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ممبر ہیں اس وقت یو جی سی کے اور ساتھ ہی میرے ساتھ مدن موہن جیرہ صاحب ہیں جو کی بیورو چیف ہیں ہندوستان اخبار کے سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے ایم ای منصاری صاحب سب سے پہلا شروعات آپ کے ساتھ کہ جتنے سارے سوال اٹھائے ہیں اس کمیٹی کی رپورٹ میں فی الحال اور جو کچھ سفارشیں کہنے کی کوشش کی گئی ہے پہلے سوالوں پہ آتے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں جو سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کس طرح سے این ایفیشنٹ رہی ہے یو جی سی اپنے کام کرنے میں پشلے ساٹھ سالوں میں دیکھئے یہ یو جی سی این ایفیشنٹ ہے یا ایفیشنٹ ہے اس کی تو پوری طرح سے گوتم کمیٹی نے ایسیسمنٹ کی ہی نہیں ہے لیکن کچھ ایسی چیزوں کو لے کر کے انہوں نے بات کی ہے جو مین یو جی سی کا ادیش رہا ہے اور وہ یہ کہ فنڈنگ آف انیورسٹیز اور مینٹیننس آف اس ٹینڈرز تو اگر فنڈنگ کی ہم بات کریں تو سب سے خاص پاس جو اس میں کہی گئی ہے ماف کی جگہ کی پہلی بات جو اس کا مینڈیٹ تھا جو اس کو کام دیا گیا تھا وہ کرنے میں ناکام رہی ہے اور دوسری بات ایک کہی گئی ہے کہ جو ایمرجنگ ڈائیورس کمپلیکسٹیز ہیں جو پشلے ساٹھ سالوں میں شکشہ کی شیطر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے دو چار ہونے میں ناکام رہی ہے اسی ناکامی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں پہلی بات تو اس گوتم کمیٹی نے کوئی اس طرح کے یارڈسٹیک یا میجرس انہوں نے ایوالو نہیں کیا جس سے کہ وہ پوری طرح سے وہ ایسیس کیا جا سکے کہ یو جی سی نیٹ سیلف کہاں کہاں یہ کامیاب ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کا جو یہ سجیشن ہے تو اس کے لیے بہت ہی کوئی ساؤنڈ بیسیس نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اس کی نان پرفرمنس کے بارے میں یہ کوئی ایمیڈیٹلی ایک سال دو سال کی پیداوار نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ سال سالوں سے بلکہ ہم شروع سے ہی یو جی سی کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ یو جی سی بہت سے معاملوں میں ایفیشنٹ ہے خاصر کہ انیورسٹی کالیجز کو ایڈیکویٹ فنڈنگ نہیں جاتی دوسری یہ کہ جو مینٹیننس آف اسٹینڈرز ہیں اس معاملے میں جو ان کی ریگولیٹری پالیسی رہی ہے وہ کچھ بہت اچھی نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے تمام انیورسٹی کالیجز اپنی منمانی کر رہے ہیں اور کمرشیلائزیشن ہو رہا ہے انفرائی سٹرکچر نہیں ہے اور کوالٹی آف ایڈوکیشن نہیں جس کی وجہ سے آن امپلائیڈ گریجویٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیس سٹسفیکشن رہا ہے لیکن میں ایک آپ بات آپ کو بتانا ہے لیکن اس بیچ کیا کچھ اچھے پوائنٹس بھی جو آپ بتانا چاہیں گے جو پہلے ساٹھ سالوں میں یو جیسی نے کیے ہیں نہیں نہیں بہت ساری ایک تو یہ کی جو انورسٹی سسٹم جو ایکسپینڈ ہوا ہے دنیا کا سیکنڈ لارجس سسٹم ہے اور دوسری یہ کی بہت ساری جو ریگولیٹری میکنیزم ہے اس کے اوپر کافی عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور ہوا ہے لیکن کچھ کمیاں ہیں میں اس سے اس کو پوری طرح سے مانتا ہوں لیکن میں پہلی بات پہ آنا چاہوں گا کہ گاؤتام کمیٹی کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سجیسٹ کرے کہ ری سٹرکچرنگ اور سٹرنٹنگ آف یو جی سی کے بارے میں تھا اور اسی کو سرے سے انہوں نے خارج کر دیا کہ ری شیپنگ اور ری سٹرکچرنگ سے کام نہیں چاہے ہاں تو کسی بھی طرح کہ اگر یہ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اس میں موڈیفائی کرتے ہیں تو وہ ایک فوٹائل ایکسرسائز ہوگی بیکار ایکسرسائز ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ گاؤتام کمیٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہے اس سے وہ ہٹ کر کے انہوں نے سیدھے یہ کہا کہ اس کو اسکرائب کر دینا چاہیے یہ بھنگ کر دینا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کیا آپ یہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا کہنے کے لئے کہا گیا کیا پولٹیکل لیڈیرشپ یہ چاہتی ہے یہ تو کہنا بہت مشکل ہوگا اس لئے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پلاننگ کمیشن کی طرح اس کو بھی کیا جائے تو بتانا یہ چاہوں گا کہ میں پلاننگ کمیشن میں بھی کام کر چکا ہوں پلاننگ کمیشن ایک ایسی باڈی نہیں ہے تھی جس کی وجہ سے ان کو جیسے چاہا انہوں نے ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیزن سے ان کو بدل لیا لیکن یو جیسی جو ہے وہ ایک ایکٹ کے دہت بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اور اس میں کسی بھی کوئی طرح کی کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ ہمیں پارلیمنٹ کے پاس جانا ہوگا اور پارلیمنٹ میں آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے کہ ہمارے جو سسٹم ہے بہت ہی کافی ڈائی برس ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گوٹم کمیٹی اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر کے دوسرا ایک ریکمنڈیشن دیا کہ ہاری جو کوئشن اتھارٹی ہونی چاہیے اور اگر وہ اتھارٹی بننے کی طرف کوئی پہل بھی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا اس لئے کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی جی پی اے سرکار نے بھی پانچ بلز جو ہیں وہ انہوں نے لوگ سواہ میں لے گئے لیکن اس میں کہیں کامیابی نہیں ہوگا ایک سوالوں کا دور ضرور لے رہتے ہیں پروفیسر اپوروانند کئی باتیں مہتپونس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انیس سو چھپن میں جب یو جی سی بنائی گئی تب صرف پانچ سو کالجز اور بیس یونیورسٹیز تھیں آج آٹھ سو یونیورسٹیز ہیں آٹھ تیس ہزار کالجز ہیں جس کمپلیکسٹی کا ذکر ہو رہا ہے جس ڈائیورسٹی کا ذکر ہو رہا ہے ڈائیورسٹی کمپلیکسٹیز ہیں اس سے پوری طریقے سے لڑنے میں یا اس سے پار پانے میں ناکام رہی ہے یو جی سی کیا اس بات کو ماننا ہوگا یا پھر جس طرح سے ابھی کہہ رہے ہیں انساری صاحب کی ایسا نہیں ہے کہ تمام خامیہ ہی خامیہ ہیں نہیں انساری صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر خامیہ ہوتی تو اس دیش کا وشویدیالی ویوستہ جو اس دیش کی ہے وہ اتنی وسترت نہیں ہوئی ہوتی لیکن لوگ رینکنگ کو دلیل بناتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس بات کو دھیان میں رکھا جانا چاہیے کہ سمیں گزرنے کے ساتھ یہ پوری سنگرچنہ کافی جٹل ہو گئی ہے کافی پیچیدہ ہو گئی ہے اور مسئلہ اب صرف یونیورسٹری گرانٹس کمیشن کا نہیں رہ گیا ہے کیونکہ اگر آپ اچھے شکشہ کا ذکر کریں گے تو اچھے شکشہ کو نیانترت کرنے کے لیے یا اچھے شکشہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انیک دوسری سنستھائیں اب کام کر رہی ہیں جب تک آپ ان دوسری سنستھاؤں کے بارے میں بات نہیں کریں گے تب تک بیماری کہاں ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے یو پی اے نے جو یشپال سمیتی بٹھائی تھی اور یشپال سمیتی کو بھی پہلے یہی کام دیا گیا تھا کہ یو جی سی کے بارے میں بات کریں لیکن پروفیسر یشپال نے جا کر منتری کو یہ کہا کہ معاملہ یو جی سی کا ہے ہی نہیں معاملہ ہے آپ کی اچھے شکشہ میں بات نہیں کر پاتی ہے اس لئے کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ اچھے شکشہ کو سمگر دھنگ سے کیسے دیکھیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ اچھے شکشہ کو سمگر دھنگ سے دیکھنے کی نگاہ ہم کھو بیٹھیں اور وہ ہمیں دیکھنا پڑے اب سٹینڈالون انسٹوشن ہیں ایسے دیمتو بی انورسٹیز ہیں سنٹرل انورسٹی ہیں سٹیٹ انورسٹی ہے پرائیوٹ انورسٹیز ہیں تو تو رینج بہت بڑا ہے اور دوسری اے آئی سی ٹی ہے پھر ٹیچر ایڈوکیشن کو ریگولیٹ کرنے والی باڈی ہے پھر آرکیٹیکچر کو ریگولیٹ کرنے والی باڈی ایلگ ہے لیگل ایڈوکیشن کو ریگولیٹ کرنے والی باڈی ہے اگر ہم انورسٹی نام کے کسی کانسپٹ کو لیتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پورا رینج ہونا چاہیے نولیج ایریاز کا لیکن اسے ہم بھول گئے اور ہم نے الگ 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 باڈیز بنا دی جن کا ایک دوسرے سے کوئی سمواد نہیں ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری شکشاوے وستہ گڑ با ہے تو شاید پھر آپ ان سے سہمت ہو رہے ہیں ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یشپال سمیتی میں جو سجھایا تھا ایک یونیفائیڈ باڈی ہونی چاہیے جو پوری ہائیر ایڈوکیشن کا خیال لگے اس کی گھرمتہ پہ لہاں دے تو آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ سہمت ہو رہے ہیں اس لیے کہ یشپال سمیت نے ٹھیک یہی سجھاو دیا تھا کہ نیشنل کمیشن فور ہائیر ایڈوکیشن انڈ ریسرچ جیسی ایک باڈی کرنی چاہیے لیکن اس کی فلسفی الگ تھی یشپال سمیتی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ریگولیٹ کرنے پر زور دینے سے زیادہ آٹانیمی پر زور دیں سارے انسٹیوشن کو آپ کتنی زیادہ آٹانیمی دے سکتے ہیں اور اس لیے کہ آپ ایک ایسی باڈی بنا سکتے ہیں جو اس آٹانیمی کو کے لیے راستہ بنا سکے ہموار کر سکے لیکن یہاں زور ریگولیشن پر ہے یہاں زور اس کو اور سخت باڈی بنانے پر ہے دونوں کی فلسفی میں دونوں کی فلسفے میں بہت انتر ہیں یشپال سمیتی کا سوائیتتہ پر زور تھا جس میں ساری انورسٹی سارے ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوائیتتہ ہوں ان کو آزادی ہو اپنا کریکلم تہہ کرنے کی اپنے ایڈمیشن اپنے اپوائنمنٹس سب کچھ تہہ کرنے کی لیکن ابھی کا جو ماحول ہے وہ ماحول ایک طرح کی یونیفیکیشن کا ہے وہ ماحول یونیفارم بنانے کا ہے وہ ماحول سنٹرلائیجیشن کا ہے اور اس ماحول میں یہ ریکومنڈیشن آ رہا ہے پروفیسر حریش خانہ ہم جانتے ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کس طرح سے جو فیوریٹ جو پسندیدہ بیروکریٹس ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جن کو کی ریٹائیمنٹ کے بعد بہتر پوزیشن دینی ہے تمام راجنیتک دلوں میں اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیا جا سکتا کس طرح سے یونیورسٹیز کو ان کی شرنار ان کے لیے ان کو رکھنے کے لیے وہاں پر پوسٹ ریٹائیمنٹ ان کو فیورز دیے گئے اس کے علاوہ کس طرح سے جو ہمارے کیمپسز ہیں وہ پولیٹیکس کے کتنے بڑے اڈے بن گئے کیا اس سب کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ لگتار اوٹونیمی کا ذکر ہو رہا ہے لگتار ہاورڈ اور آکسورڈ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آکسورڈ کے وائس شانسلر نے سیدھے طور پر ماننے سے انکار کر دیا تھا برٹین کے پرائم منسٹر کی بات کو کیا اس طرح کی اوٹونیمی کو جب ہم آدرش مانتے ہیں اور جس طرح کا پولٹیکل سیاسی جو پورا کھیل اپنی یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کیوں نہ یو جی سی کو بھنگ کر دیا جائے دیکھیں یہ جو کمیشن کی بات کہہ رہی ہیں یہ جو نیا آیوگ یہ بنانے جا رہے ہیں اور یو جی سی کو بھنگ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آہ میں بلکل کہتا ہی اس سے سہمت نہیں ہوں آہ آج جو بھی چیز ہونی چاہیے آہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس سے فرق کیا ہے بیروکریسی کا رول جو ہے اس میں اور زیادہ بڑے گا یو جی سی جو کی جو اسطحانہ ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کے پردین جواب دے ہیں اور وہ جواب دیں ہونی چاہیے میرا ماننا ہے کم سے کم ہم لوگ اپنی اس میں آواز اٹھا سکتے ہیں بہوارک طور پر ایسا نہیں ہوا بہوارک طور پر ایسا نہیں ہوا اور اس میں لگاتار انٹرفیرنس پولیٹیکل انٹرفیرنس بڑھتا ہے یو پی اے گورمیٹ بھی یہی لانا چاہ رہی تھی دوہزار تیرہ کے اندر پورے دیش میں جو ہے لوگوں نے اس کا ویروت کیا اور وہ کیوں لانا چاہ رہی تھی پریوٹائزیشن کو بڑھانے کے لیے اور کمرشلائزیشن کو بڑھانے کے لیے اگر یہی ادیشے اس آیوک کا ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا ہمیں یو جی سی کو کس طرح سٹنگھن کرنا ہے یو جی سی کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے اب آپ بتائیے یو جی سی میں میں بلکل سہمت ہوں آپ نے دونوں وقتہوں سے جو پور میرے بولے کہ یو جی سی کے اندر بہت خامیاں ہم مانتے ہیں خود مانتے ہیں پر ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش کیجئے یہ نہیں ہے کہ اس کو بھنگ کر دیجئے نہیں ایسا تو نہیں ہے پروفیسر کھرنا کہ ایک ساٹھ سال برانی چکی باڈی ہے اور نہرو کے دور کی ایک یاد دلاتی ہے کس طرح سے نئے بھارت میں سب کچھ سنسطھائیں بن رہی تو ایک طرح کا رومنٹسزم ہے یو جی سی کو لے گا اور اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ستم ہو دیکھیں جو ادیشے ہمارا ہونا چاہیے اس ادیشے کو سامنے کیول نام بدل دینے سے آپ جو ہے یہ پرائیوٹائزیشن اور کمرشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور میرا ماننا یہ ایجنڈا ہے اس کے اندر جو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں تو نئی باڈی بنا کے وہ آسان ہو جائے گا وہ آسان ہو جائے گا اس میں ڈائریک بیروکریسی کا رول ہو جائے گا کوئی جواب دے ہی نہیں ہوگی آپ ٹیچر کو کوئی سوائتہ نہیں ہوگی کہ وہ چیزوں کے خلاف آواز لیکن یہ تو بڑے بڑے مینڈیٹ کی سرکار ہے اسی میں تبدیل لاسکتی ہے بڑے مینڈیٹ کی سرکار میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بیروکریسی کا رول اور بڑھ جائے گا اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ بیروکریسی کا ہی رول تھا کہ فوریرز گریجویشن پروگرام بنا کوئی نیشنل پالیسی کے لاغو کر دیا وہاں یو جی سی فیل ہوئی سوال یہ ہے یو جی سی کو یو جی سی کے اندر جو کام ہوں ان کو ریگولیٹ کیا جائے ان کو منمانی کرنے کی چھوڑنا دی جائے تو سوائتہ کی بات ہم کرتے ہیں اکیڈمک سوائتہ کی بات کرتے ہیں ایک یونی فارم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمک ہمارا ایجنڈا ہوگا لیکن اکیڈمک سوائتہ کی بھی بات ہے کہ اکیڈمک کے علاوہ اکیڈمک بھی ہو جی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یشپال سمیت نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک نئی باڈی بنا رہے ہیں تو اسے لگ بگ ویسے ہی سوائتہ ہونا چاہیے جیسے چناؤ آئیو سوائتہ اسے سرکار سے سوائتہ ہونا چاہیے اسے راجے سے سوائتہ ہونا چاہیے کیا اس کی گارنٹی کی جائے گی کیا ایسا ہوگا کہ وہ ایک ایسی ایمننٹ باڈی ہو اور ایسا ہوتا ہے جو راجے سے سوائتہ ہو اگر ایسی باڈی ہوگی تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا مدن مہن جیرہ جی بتائیے آپ نے تمام جو ہمارے سپیکرز ہیں جو مہمان ہیں ان کی تمام کی باتیں سنی ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ الگ الگ پوائنٹ ویوز ہیں ابھی فیلال پروفیسر خنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید زیادہ بیروکریسی بڑھے گی زیادہ بابو گیری بڑھے گی حالانکہ یو جی سی کے خلاف جو بڑا آرگیومنٹ دیکھ دیا جاتا ایک بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ یہ سوپر بیروکریٹک اگرنائزیشن بن گیا تھا اور شاید اس کا اس لیے ٹوٹا جانا بھنگ ہونا ضروری تھا آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ آج ہمیں ہائر ایجوکیسن میں ایک ریگولیٹر کی جرورت ہے وہ ریگولیٹر بہت ہی کٹھور ہونا چاہیے دیکھیں جب یو جی سی بناتا تب اس پر تین چار کولیج تھے یا دس کولیج تھے ایسے کولیج تھے کٹھورتا سے کیا مطلب ہے آپ کا نہیں آج آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ دو سو دھائی سو کری پرائیویٹر کی جو گئی ہے آپ اگر ٹیکنیکل ایجوکیسن کے بات کریں تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ٹیکنیکل ایجوکیسن پرائیویٹر میں ہے تیکن اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے جو ایجنسیا ریگولیٹ کرنے والی ہیں تو فیل ہو چکی یو جی سی ہائر ایجوکیسن کو یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنے میں پھیل رہی ہے اس کو یہ ادھکار دیے جانے چاہیے اس کو اور پاور مینے چاہیے یہ بات ٹیک ہے لیکن وہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں کہنا کہ ایجو جی سی کچھ نہیں کرتے ایجو جی سی کر رہی ہے ایجو جی سی نیت پر دکشہ کرتے ایجو جی سی سکولر سے بانتے ایجو جی سی ریسرچ پر پر کام کر رہی ہے ایجو جی سی اور بھی آج کار بہت ساری جیسے وکیشنل ایجوکیسن کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی دیرے دیرے یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ کہنے کا ہوتا ہے کہ آج ایک کوئی بیچلر ڈگری لیتا ہے چار سال کی دگری ہوتی ہے تین سال کی دگری ہوتی ہے اور کسی پرائی بیٹی انہیسی میں جاتا ہے تو کم سکم دس لاک روپے اس پر خرج ہوتا پرائی میں لیکن اس کے بعد اس کی کوئی کوالیٹی نہیں ہے کوئی گنواتا نہیں ہے اس سٹوڈینٹ کو باہر کوئی جاب مل جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ابھی میکنسی کی جو ریپورٹ آئیے دو تین سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو نبی پرسنٹ گریجویٹ تیار ہو رہے ہیں وہ روزگار کلائک ہی نہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں آج ایک ریگولٹر چاہیے تو کیا اس سب کے لیے یو جی سی ذمہ دار ہے نہیں یو جی سی ہم یہ نہیں کہ ایک ایک اورگنیسی ذمہ دار ہے یو جی سی کو سکرپ کرنے سے سمسیہ حل ہونے والی نہیں ہے سمسیہ حل کب ہوگی جب ہمیں یو جی سی کو جارہ ایفیکٹیب بنانا پڑے گا یا ایک یو جی سی جیسا یا کوئی دوسری ایجنسی بھی ہو سکتی ہے یا یو جی سی بھی ہو سکتی ہے ایک بڑا ریگولٹر ایک پرباہوی ریگولٹر ایک عدھکار پرابت ریگولٹر ایک سوائیت ریگولٹر جس میں کوئی دخل نہ ہو کسی کا وہ ہمیں کھڑا کر سکیں یعنی بہت مہتوپون بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بدلاؤ جن کی ضرورت ہے کیا ان کے لیے سب سے مہتوپون سوال یہ ہے کہ ایک نئی باڈی کی ضرورت ہے یا پھر وہ جانچا پر خاص انسطان جس کو شاید پچھلے ساٹھ سالوں کے دورہ ہم نے پالا ہے اس کی خوبیاں خرابیاں ہم سب جانتے ہیں پروفیسر انساری بات اس بات کی ہو رہی ہے کہ کیوں نہ جو اٹانومی ہے جو پولٹیسائزیشن ہوا جو اٹانومی چھینی گئی یو جی سی کی جس طرح سے ایک پلے فیلڈ آ گیا پولٹیشنز کو کیوں نہ ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے یو جی سی سے بجائے اس کے ایک نیا سنسطان کھڑا کریں اور پھر دس بیت سال یہ دیکھیں کہ آخر وہ کیسے کام کرتا ہے دراصل یہی کرنا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی انورسٹی سیکٹر میں اگر ریفارم لے آنا ہے جو اپوائنمنٹ ہے تمام پولٹیکل اپوائنمنٹ ہے اور وہاں سے تمام جتنے بھی اپوائنمنٹس ہیں وہ پولٹیکل انٹرفیرنسز ہیں دوسری یہ کہ کیمپسز میں ٹیچرز اور اسٹورنٹس اور کرمچاری وہ کسی نے کسی پولٹیکل پارٹی کے میمبرز بھی ہو جاتے ہیں تو ایک انورسٹی اور کالجز جو ہے ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پولٹیکل موبلائزیشن کی لئے یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم چکہ یو جی سی کی بات کر رہے ہیں اس لئے میں یو جی سی کی جو آپ نے کہا ایڈمیسٹریٹیو آٹانومی کی میں اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ آج اگر یو جی سی کو کوئی ضرورت ہے تو صرف اس کو ایک ایڈمیسٹریٹیو آٹانومی کی ضرورت ہے میں بتاؤں آپ کو کیسے پہلی بات تو یہ کہ اگر انورسٹی میں ایڈمیسٹریشن اگر آپ دیکھیں یو جی سی میں تو چیئرمن وائس چیئرمن اور اس کے دس میمبرز ہوتے ہیں اور یہ باقیتہ ایکٹ میں اس کا پرویزن ہے کہ چیئرمن وائس چیئرمن اور میمبرز آل ایکویلنٹ آفیسرز ہیں لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے چیئرمن کے سرویس کنڈیشن رولز بنائے وائس چیئرمن کے بنائے لیکن میمبرز کے اوپر بلکل یہ خاموش ہیں میمبرز کا کوئی سرویس رولز نہیں ہیں اور تین مہینے میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے میمبرز جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک دن کی آدھے دن کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں ان کی کوئی ایگزیکوٹیو ریسپانس پر نہیں ہے یہ پورا اٹھوکزم ہے دیکھا جائے دوسری یہ کہ میمبرز میں جو کمپوزیشن ہے اس میں دو سینئر گورنمنٹ کا افیشلز ہوتے ہیں منسٹری آف فائننس کے اور ایچارڈیز کی سیکرٹی ہوتے ہیں دوسری یہ کہ اس میں کالیج کے پرنسپلز اور وائس چانسلرز ہوتے ہیں اب جب ہم انسٹری یو جی سی میں اگر کسی انسٹری کی فنڈنگ یا منٹرنس اف اسٹینرڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام سٹیکھولڈرز ہیں منسٹری آف فائننس جن کا پرس پہ قبضہ ہے منسٹری آف ایچارڈی جہاں کے سیکرٹی جو ہے وہ پالیسی میکنگ میں ان کی دخل ہے انسٹری آف کالیجز کے جو پرنسپلز اور ہیڈ آف انٹریٹوشنز ہیں وہ ان کے ریگولیشن پہ افیکٹ تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک زبردست کنفلیکٹ آف انٹریٹس ہے اور بدقسمتی سے ہمارے پالیسی پلانرز کو یہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا کہ ہماری جو کمپوڈیشن ہیں اس میں یہ فلوڈ ہیں اور دوسری یہ ہے کہ پچھلے دنوں جتنی بھی اپوائنمنٹس ہوئی ہیں انورسٹری سیکرٹریٹ لیبل پہ انورسٹری لیبل پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس کا صاف دخل ہے آپ یہاں پہ کچھ دیلی انورسٹری کے ہمارے ساتھی جو ٹیچرز ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہیں کہ یو جی سی میں کس طرح کے کہاں کہاں کیسے اپوائنمنٹ ہوئے ہیں اور کیا ہوئے ہیں ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی پرویزنس ہیں میں مثال کے طور پر لینا چاہوں گا دو چیزوں کا ایک تو انورسٹری کا دھارہ بیس ایک ہے جس کے تحت جو گورنمنٹ ہے منسٹری ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی آرڈر ایسیو کر دیتی ہے اور وہ یو جی سی کو پالن کرنا پڑتا ہے یعنی کسی کو پیسہ دینا ہے یا کسی کو ایکریڈیٹریشن سے کوالٹی ایسیسمنٹ کے وہ سے اس کو بری کرنا ہے یا کہیں پہ کوئی الگ سے انٹیٹوشن کرنا ہے رات و رات وہ فیصلے ہو جاتی ہیں تو اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ انٹیٹری یو جی سی کی سواجتتہ کہاں ہے آٹانومی کہاں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں جلدی سے کوئی بات کہنا چاہوں گا کہ ایم ایچارڈی کو گورنمنٹ کو یہ پاورس ہیں سیکشن 3 آف دی یو جی سی ایکٹ میں کہ وہ ڈیمڈ انٹیٹیز کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور یہ ڈیمڈ انٹیٹی پہ کوئی پالیسی نہیں ہے یو جی سی سے جیسے چاہے ایک ریکمینڈیشن سے لے لیا جاتا ہے اور وہ ریکمینڈیشن کے لیے فیوریبل کمیٹی بن جاتی ہے جو ریکمینڈیشن دیتی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے وہ انٹیٹیز جو ہیں وہ ہماری پولٹیکل کلاس بیشنس ٹائکونز وہ ان کی اسٹیبلش کی ہوئی ہیں دوسری بات اس سے بڑی ایمپورٹنڈ ہے وہ یہ کہ کچھ جو ڈیمڈ انٹیٹیز ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ یو جیسی فنڈ کرتی ہے کچھ کو اسٹیٹ گورنمنٹ کے پیٹرن پر یعنی کی پارٹ فنڈنگ ہوتی ہے قریب 35 سے 40 فیصد یونیورسٹیز ابھی بھی فنڈ کی جارہی ہیں جی جی وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایمپیکٹ کم ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیمڈ انٹیٹی کے اوپر ہماری کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے اب جب پچھلے پانچ سالوں میں دیمڈ انٹیٹ کو بند کر دیا سمیت طور سے کم ہے ایک سکنڈ ہوں ہم آپ کا کہ اب اسٹیٹ گورنمنٹ نے تمام اسٹیٹ گورنمنٹ نے پرائیویٹ انٹیٹ اسٹیبیش کرنا شروع کر دیا ویسے ہی جیسے ایم ایش آر دی کرنا شروع کیا اور آج کی ریٹ میں تین سو سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ انٹیٹ آ گئی ہیں یہاں پر آپ کی کہہ رہے ہیں یہاں پر سنٹرل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے کوپریٹ کرے کوارڈنیٹ کرے اور جو سنٹرل اسٹیٹ جو ریلیشن ہے ایجوکیشن سسٹم اس لئے کہ ایجوکیشن کانکرنٹ لیسٹ آف کنسٹیٹوشن میں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سنٹرل گورنمنٹ اگین فیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کالیج پروفیسر کھرنا موجودہ سرکار پر بار بار آروپ یہ لگ رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کی جو بہت ہی اکلیمڈ انسٹیٹوشن ہیں ان کے ساتھ ان کی سوائیتتہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں چھیل چھاڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایسے میں کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایک ایسے مقام پر ایک ایسی جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں جہاں سے راجنیتی اور ہائر ایجوکیشن کو الگ کرنا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے دیکھیں راجنیتی کو الگ کرنا جو ہے میں اس کو وہ بھی نہیں مانتا کہ راجنیتی جو ہے بلکل جب ہم سماج کہاں گے تو راجنیتی تو اس کے ساتھ رہے گی رہے گی آپ کہیں بھی رہیں گے پر پولیٹیکل انٹر فیرنس جس طرح سے بڑھ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ جس فار ایکزامپل پچھلی UPA گورنمنٹ کے ٹائم تپیل سبال کو اس بل کو لانا تھا تو اس کے لیے انہوں نے جو وہاں پر اس طریقی سوچ کے جو لوگ تھے جیسے FY UP سب جانتے ہیں یہ UPA گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا تھا اور اس کو وہ یہ لائے وہاں پر جو بیروت کرنے والے تھے ان کو یوگین جیادر تھے ان کو بہاری نکال دیا گیا یہ ہے پولیٹیکل انٹر وہاں UGC کا رول ہو سکتا تک ہم نہیں نکالیں گے بگر وہاں بیروکریسی کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرح تو پولیٹیکل انٹرفیرنس بڑھ رہا ہے UGC میں اب آپ اس ایوگ کو جو بنا رہے ہیں وہاں کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ پولیٹیکل وہاں تو ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہوگا جو ہے جو پہلیمنٹ کے جواب دے بھی نہیں ہے وہاں تو تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں یونیسٹی کے آپ نے ریٹائر لوگوں کو وہاں رکھ دیا آپ نے کچھ وائس چانسلر کو وہاں رکھ دیا وہاں سٹوڈنٹس کا کمپوننٹ کہا گیا سٹوڈنٹس کا ریمیٹیشن کیوں نہیں ہے پیچرز کا ریمیٹیشن کیوں نہیں ہے پیچرز کو کس طرح سے ریکروٹ کیا جائے وائس چانسلر کیسے بنایا جائے اس کو لے کر بھی ریکومنڈیشن ہیں اور جس کو نئے سرے سے انہوں نے کہنے کی کوشش یہ ماننا ہے کہ UGC کے اندر اس کی صفائی کی ضرورت ہے اس کی اندر جو کمیاں ہیں ان کی ضرورت ہے اب آپ ایک طرف ازنی اٹانومک کی بات اور اس طریقی بات کریں فنڈنگ کی بات ساٹھ ہزار کروڑ روپے اس بار کم جو ہے کم کر دیا گیا لیکن خرش نہیں ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے فنڈنگ کی پیسہ خرش نہیں 40% راجیوں میں وہ جو فنڈنگ ہے جو سٹیٹ 40% ان کو دینا ہوتا تب یہ 60% دیتے ہیں وہ دے نہیں پاتے اس لیے چلیے آخر دو منٹ میرے پاس چلیے پیسر پیسر جو شک ظاہر کر رہے ہیں پیسر خرنہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرائیوٹائز کرنے کی ایک کوشش ہے فارن کیمپسز لانے کی ایک کوشش ہے اگر سرکار چاہے گی تو وہ تو ایسے بھی کر لے گی اس کے لیے ایک نئی سنسطہ نئی باڈی بنانے کی کیا ضرورت ہے کیا آپ ان کا شک آپ کو ٹھیک لگتا ہے نہیں میرا تھوڑا مطبید ہے کیونکہ میں جتنا سمجھ پایا ہوں پرچھلے 10 نیتی کے لیے ایک پرکریہ شروع کی ہے لیکن اس کے پہلے اس نے UGC پر یہ سمیتی بنا دی پھر ایک اور سمیتی بنا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی سمنویت سوچی نہیں ہے اگر آپ شکشہ نیتی تیار کر رہے ہیں تو UGC اس کا حصہ ہوگی UGC پر کوئی بھی فیصلہ اس کا حصہ ہوگا میرا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ آدھت ڈالنی چاہیے کہ ہم سمیتی درشتی سے دیکھنا شروع کریں دوسرے کہ ہم وشویدیالیوں کو اور UGC شکشہ کے جتنے سنسطان ہیں بلکہ UGC شکشہ کے ہی کیوں سکولی شکشہ کے بھی ان سب کو ہم سلف ریگولیٹری باڈیز کے روپ میں دیکھنے کی عادت ڈالیں اس کی بجائے جب تک ہم یہ مانیں گے کہ ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اور سنٹرولائز کرنی ہے چیزیں چیزیں بگڑیں گی لیکن جیرہ جی کہہ رہے ہیں کہ ایک کٹھور سنسطان کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ جیرہ جی جو اچھ شکشہ کی جتلتائیں ہیں ان کو اور دھیان سے دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آگا کیا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ UGC کا اور یونیورسٹیز کا جو رشتہ ہے وہ بدلنا چاہیے یونیورسٹی کا UGC کا اور ایم ایچ آر ڈی کا جو رشتہ ہے وہ بھی بدلنا چاہیے بلکل بدلنا چاہیے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ UGC یا UGC کی جگہ جو بھی باڈی آپ لائیں گے وہ باڈی ایسی ہونی چاہیے جو راجی سے پوری طرح سے ایمیون ہو راجی کے جتنے بھی پربھاؤں ہیں ان سے وہ سرکشیت ہو راج نیتی سے اتنا بچ پانا راج نیتی سے بچنا نہیں میں کہہ رہا ہوں راجی کے پربھاؤں سے جو سرکار اس دن چل رہی ہے اس کی پربھاؤں سے بلکل آخر میں پستی سیکنڈ بچے ہیں جیرہ جی بتائیے کہ آخر جو نئی باڈی اگر بنتی ہے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ ماحول پوری طریقے سے بن چکا ہے تو کونسی ایسی چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بدلنی چاہیے نئی طریقے سے جوڑنی چاہیے جیسے پورا جو ہمارا ہائر ایڈیوکیشن کی جو پوری تصویر ہے وہ کچھ کم سے کم پربھاویت ہو پوری نبتی مجھے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ نئی باڈی بنانے کی بات کیوں ہو رہی ہے اگر یہ کرنا ہی تھا تو اس سرکار نے جو بل پہلے سے پارلیمنٹ میں پینڈنگ تھا نیشنل کاؤنسل پور ہائر ایڈیوکیشن تو پچھلی سرکار کے کاریکال میں بڑا ایسو آج ایڈیوکیشن کی گڑھواتا کا ہے تو گڑھواتا کو سب سے زیادہ فوکس کنا چاہیے کیونکہ عام آدمی سے جوڑی چیزیں وہی ہیں جی بہت شکریہ جیرہ جی آپ کا تو صاف طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ UGC جس کا کام جو ہے وہ قولیٹی کو گڑھواتا کو مینٹین کرنا تھا وہ صرف اور صرف ایک فنڈنگ بوڈی بن کر رہے گئے جس کا کام ہے صرف پیسہ پہنچانا یونیورسٹیز تک اور جو مانک ہونے چاہیے جو پیمانے ہیں ایڈوکیشن کے شکشا کے کہیں نہ کہیں وہ لگتار گر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک جاتشی پر کیسنس تھا کو پشلے ساٹھ سال سے جو کام کر رہے ہیں اس کو سرے سے بھنگ کر دینا اس کا علاج ہوگا اس میں تبدیلی جو ہے وہ اس کا علاج ہو سکتا ہے اس پر زائر بحث لگتار جائے رہے گی اسے کے ساتھ بھی کے لئے اتنا ہی نمسکار سبی مہمانوں پر بہت بہت شکریہ